بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء اور طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات امید ہے کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے عزیز طلباء اور طالبات فقی آکام کا سلسلہ جاری و ساری ہے سبق نمبر پانچ ہم نے پڑھا اس میں تقلید کا چپٹر تھا اور وہاں تقلید کا چپٹر سبق کے انڈ پہ ختم ہو گیا بارہ مسئلے اس میں بیان کیے گئے تھے تقلید کن کی کی جاتی ہے تقلید جن کی کی جاتی ہے اس مجتحد کی شرائط کیا ہے وغیرہ وغیرہ اور آج ہم سبق نمبر چھے شروع کر رہے ہیں اس سبق میں چپٹر بدل گیا ہے یعنی پہلے تقلید کے آقام تھے تو اب جو ہے تبدیلی کے بعد تحارت کیا گا تحارت یعنی پاکیز کی متاہرات کے بارے میں بحث ہوگی تو اس میں مسئلہ نمبر تیرہ بیان ہوگا مسئلہ نمبر چودہ بیان ہوگا مسئلہ نمبر پندرہ کو ذکر کریں گے مسئلہ نمبر سولہ مسئلہ نمبر ستارہ اور مسئلہ نمبر اٹھارہ کو منوان بیان کرنے کی ہم خوشش کرتے ہیں جی آقام تحارت چپٹر میں مسئلہ نمبر تیرہ پانی کے بارے میں ہے پانی کے بارے میں کیوں ہے کیونکہ تحارت کا چپٹر شروع ہے تو تحارت میں سب سے پہلے نمبر پہ پانی تاہر بھی ہے متاہر بھی ہے پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے تو متاہرات جو ہیں ان کو اگر کاؤنٹ کیا جائے ان کو شمار کیا جائے تو سب سے پہلا نمبر پانی کہاتا ہے پانی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے انگنت اس کے فوائد ہیں اور کوئی شمار کرنا چاہے تو میرے خیال میں وہ اپنی ہاتھوں اور آنکھوں تک مادود ہو سکتا ہے لیکن پانی کے اتنے فوائد ہیں کہ وہ نہیں گنے جا سکتے عام انسان کے بس میں نہیں ہے ہرحال پانی اس کی دو کٹیگری ہیں دو قسمیں ہیں مطلق پانی اور مضاف پانی ان دونوں کی تعریفیں بیان کرتے ہیں پانی یا مطلق ہوتا ہے یا مضاف اس کا معنی کیا ہے مضاف وہ پانی جو کسی چیز سے حاصل کیا جائے مثلا تربوز کا پانی کلاب کا ارک وغیرہ وغیرہ جوس جتنے بھی ہیں یہ مضاف ہوتے ہیں اس پانی کو بھی مضاف کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز سے آلودہ ہو بعض ایسا ہوتا ہے کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا لیکن کسی چیز کی شرکت اس میں ہوتی ہے شمولیت ہوتی ہے آلودہ ہو جاتا ہے مثلا گندلہ پانی جو اس حد تک مٹیالہ ہو کہ پھر اسے پانی نہ کہا جا سکے عام طور پر بارش ہوتی ہے تو بارش جو ہی برستی ہے تو پانی مٹی سے پانی سے اس طرح مکس ہو جاتا ہے مٹیالہ پانی کہلاتا ہے اس تھوڑی دیر بعد اگر کسی کھوئے یا کسی گڑھے میں اکٹھا ہو جائے تو صاف ہونا وہ الیدہ بات ہے میں جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں ان کے علاوہ جو پانی ہو اسے آبِ مطلق کہتے ہیں آب کا معنی پانی مطلق کا معنی خالص تو اس کو ہم انگلیش میں یوں کہیں گے پیور وارٹر جو پیور وارٹر ہوتا ہے اسے آبِ مطلق کہتے ہیں آبِ خالص کہتے ہیں تو ہماری پاس تمام کی تمام جو ہے وہ آبِ مطلق میں ہی ہے خالص پانی میں پیور وارٹر میں ہے مضاف پانی کے بارے میں فقی آقام تو بیان ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے لیکن اصل گفتگو کا محور مرکز آبِ مطلق اور آبِ خالص ہے پیور وارٹر ہے تو اس آبِ مطلق کی پانچ کٹیگریز اور پانچ اقسام ہیں پہلی قسم کور پانی یہ خالص پانی ہوتا ہے مطلق پانی ہوتا ہے آبِ مطلق کہلاتا ہے اس کی تعریف آگے آئے گی اس وجہ سے ہم یہاں نہیں ذکر کرتے دوسرا قلیل پانی کور سے جو کم ہو اس کو قلیل کہتے ہیں یعنی یہ اپوزٹ ہے کور کے اور قلیل یہ دونوں آپس میں اپوزٹ ہے جاری پانی جو کنٹینیو جاری اور اسی طرح بارش کا پانی اسی طرح کھوئے کا پانی تو یہ پانچ قسمی جو ہے وہ آبِ مطلق کی ہیں یہ مسئلہ نمبر تیرہ تھا اب مسئلہ نمبر چودہ کی طرف بڑھتے ہیں تو آقامِ طہارت میں مسئلہ نمبر چودہ ہے اور توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر چودہ ہے کور پانی کیا ہوتا ہے کور پانی کی مقدار صرف کی مساحت کے لحاظ سے چھتیس بالشت ہے یعنی اگر کوئی برطن رکھا جائے تو اس برطن کی مقدار کو موید کرنا ہو کہ اس میں پانی کتنا آ سکتا ہے یا جو پانی پڑا ہے وہ کتنا ہے تو چھتیس بالشت ہو اس کی لمبائی چوڑائی اور مٹھائی یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ دیکھی جائیں گی تو جو تقریباً اگر لیٹر کے حساب سے دیکھا جائے تو تین سو چوراسی لیٹر بنتا ہے یعنی اس کو اگر وزن کیا جائے تولہ جائے تو اس کی یہ مقدار بنتی ہے دوبارہ کور پانی کی تعریف کر رہتا ہوں کہ کور پانی کی مقدار ظرف میں اگر اس کو رکھا جائے تو اس ظرف کی پیمیش چھتیس بالشت ہونی چاہیے مٹھائی لمبائی اور چوڑائی اور اگر وزن کیا جائے تو تین سو چوراسی لیٹر ہونا چاہیے یا یوں کہیں کلو ہونا چاہیے یہ مسئلہ نمبر پندرہ کی طرف بڑھتے ہیں مسئلہ نمبر پندرہ اگر کوئی چیز این نجس ہو مثلا پشاب یا خون یا وہ چیز جو نجس ہو گئی ہو جیسے کہ نجس لباس ایسے پانی میں گر جائے جس کی مقدار ایک اور کے برابر ہو اور اس کے نتیجے میں نجاست کی بھو رنگ یا ذائقہ پانی میں سرائیت کر جائے تو پانی نجس ہو جائے گا لیکن اگر ایسی کوئی تبدیلی واقع نہ ہو تو نجس نہیں ہوگا بس اس مسئلے میں کسی چیز کو دیکھنا ہو کہ وہ نجس ہوئی ہے یا نہیں تو اس کا فارمولہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی نجاست کی وجہ سے وہ گر جائے یا ٹیچ ہو جائے اس کی مقدار کیا ہو ایک تو یہ ہے کہ اس کا رنگ بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے اور دوسرا اس کی مقدار کر سے کم ہو تو پھر نجس ہو جائے گا لیکن اگر کوئی تبدیلی واقع نہ ہو تو نجس نہیں ہوگا لہذا کر پانی کی مقدار سے کم نجاست جہاں بھی گرتی ہے تو اس کا رنگ بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے تو نجس ہوگا لیکن اگر اس کا رنگ بو یا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی تو پھر نجس نہیں ہوگا یہ مسئلہ نمبر پندرہ تھا جی آئیں تو مسئلہ نمبر سولہ سولہ تو کلر کلر جو ہے وہ ٹینکی میں گر گیا ہے اور کر سے مقدار بھی زیادہ ہے یا ایک کر کے برابر ہے اور جو ایک چیز گریہ ہے وہ بھی نجس نہیں ہے تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا رنگ بھی بدل گیا لیکن نجس نہیں کیونکہ نجاست کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوا لہذا اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کر کے برابر مقدار میں پانی ہو تو اس میں نجاست گرے اور اس نجاست کی وجہ سے رنگ بوزے کا تبدیل ہو یہ مسئلہ نمبر سولہ ہے اور سترہ مسئلہ نمبر یہ توضیح المسائل کا مسئلہ ہے آقام تحارت کے مسائل میں سے سترہ نہیں ہے بلکہ توضیح المسائل کا مسئلہ ہے مر سترہ کیونکہ بارہ مسئلہ جو ہے وہ آقام تقلید میں آئے تھے اور تیر میں سے شروع ہو رہا ہے تحارت کا چپٹر بہرحال اگر کوئی این نجاست مثلا خون ایسے پانی میں گر جائے جس کی مقدار ایک اور سے زیادہ ہو اور اس کی بو رنگ یا ذائقہ کے ایک حصے کو تبدیل کر دے تو اس صورت میں اگر پانی کے اس حصے کی مقدار جس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ایک اور سے کم ہو سارا پانی نجس ہو جائے گا بڑا اہم مسئلہ ہے ٹیکنیکل مسئلہ ہے خصوص ان تھنڈے علاقے میں رہنے والوں کے دوارہ اس کو میں پڑھتا ہوں اگر کوئی این نجاست مثلا خون ایسے پانی میں جائے جس کی مقدار ایک اور سے زیادہ ہو اور اس کی رنگ بو یا زائقہ ایک حصے کو تبدیل کر دے ایک سیٹ پہ برف تھی ایک سیٹ پہ پانی کھڑا تھا مثال دے رہا تو اس صورت میں اگر پانی کے اس حصے کی مقدار جس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ایک اور سے کم ہو تو سارا پانی نجس ہو جائے گا ایک کور سے کم ہو اور تبدیلی بھی واقع نہیں ہوئی مثلا رنگ بو زائقہ نہیں تبدیل ہوئی لیکن نجاست گر گئی ہے تو پانی نجس ہو جائے گا لیکن اگر اس کی مقدار ایک اور یا اس سے زیادہ ہو تو صرف وہ حصہ نجس متصور ہوگا جس کی بو رنگ یا زائقہ تبدیل ہوا ہو جس کا رنگ بو زائقہ تبدیل ہوا ہے وہ ہی نجس ہوگا کیونکہ مقدار کرکی ہے تو اس وجہ سے باقی پانی پاک کہلائے گا یہ مسئلہ نمبر سترہ تھا آپ آئیں اس سبق کے آخری مسئلہ جی تو مسئلہ نمبر اٹھارہ اگر فارے کا پانی ایسے دوسرے پانی سے متصل ہو جائے جس کی مقدار ایک کر کے برابر ہو تو فارے کا پانی نجس پانی کو پاک کر دیتا ہے جی فارے کا مسئلہ آیا ہے یہ مرخل میں جدید مسئلہ ہے پرانے زمانے میں تو فارے کم ہی ہوتے تھے اگر ہوتے بھی تھے تو وہ دریاؤں میں جانے والے فارے جو پہاڑوں سے گرتے تھے تو چشمی جنہ کہتے ہیں بہرحال فارے کا پانی ایسے دوسرے پانی سے متصل ہو جائے جس کی مقدار ایک کر کے برابر ہو تو فارے کا پانی نجس پانی کو پاک کر دیتا ہے نجس پانی تھا اور فارے کا پانی اس کے ساتھ مل گیا تو پاک ہو جائے گا لیکن اگر نجس پانی پر فارے پانی کے ایک کترہ گرے ہاں کچھ ایسا ہے کہ وہ تسلسل نہ ہو پانی کا ایک کترہ گر رہا ہے فارے کا پانی تو اسے پاک نہیں کرتا البتہ اگر فارے کے سامنے کوئی چیز رکھ دی جائے جس کے نتیجے میں اس کا پانی کترہ کترہ ہونے سے پہلے نجس پانی سے متصل ہو جائے کترہ کترہ ہونے سے پہلے وہ اتصال ہو جاتا ہے کنٹیکٹ کر لیتا ہے متصل ہو جائے تو نجس پانی کو پاک پانی نجس پانی کے ساتھ متصل ہونا چاہیے اگر کترہ کترہ آیا ہے تو پھر پاک نہیں کرتا لیکن وہ کترہ کترہ کسی اور نے کوئی اور برتن رکھ دیا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز رکھ دیا جب مسلسل ہو گیا ہے تسلسل آگیا ان کے دنمیان اس سبق کا خلاصہ کچھ یوں بنا کہ ہم اس سبق میں مسئلہ نمبر تیرہ پانی کی دو قسم مضاف پانی اور مطلق پانی ان کی تعریفیں پڑی ہیں پھر پانی کی اقسام پڑی ہیں اور ان اقسام میں سے پہلی قسم قر پانی ہے اس قر پانی کا ہم نے کچھ حصہ جو ہے وہ پڑا ہے اس میں مسئلہ نمبر چودہ پندرہ سولہ سترہ اور اٹھارہ کو پڑا ہے جو آخر میں فارق پانی والا مسئلہ ہے تو عزیز طلبہ آپ کے لئے ضروری ہے کہ ان مسائل کو سمجھیں اور سمجھ کر اپنی زندگی میں لاغو کریں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا ہم ہی ہو ناصر ہو اللہ نیکوان